سبسکر دوستو بیوٹی ٹپس نمبر تا چینل پر سواگت ہے تو دوستو اگر آپ بھی اپنے بالوں کو کالا گھنا اور لمبا بنانا چاہتے ہیں تو اس نسکے کا استعمال کریے یہ جو آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اگر اس چیز کو ملا کر کے آپ لگاتے ہو تو آپ کے بال جڑوں سے مجبوط ہوں گے کالے ہوں گے سمجھ سے پہلے آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے اور نیچرل طریقے سے آپ کے بال کالے گھنے اور لمبے ہو جائیں گے ساتھی ساتھ بالوں کا جھڑنا کتم ہو جائے گا دو موہے بالوں کی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے سب سے پہلی سابقری ہمیں لینا ہے یہ ہے دوستو ناریل کا تیل یعنی کی کوکونٹ آئل دوستو ہمارے بالوں کے لیے آئل بہت جروری ہوتا ہے جو کی آج کل کوئی پسند نہیں کرتا ہے اور کوئی یوج بھی نہیں کرتا ہے جبکہ ہمارے بالوں کے لیے آئلنگ اتنا جروری ہوتا ہے یہ آئلنگ ہمارے بالوں کو پوسک دیتا ہے ویٹامنز دیتا ہے منزل دیتا ہے اور اسی سے ہمارے بال جڑ سے مجبود ہوتے ہیں گھنے بھی ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہمارے بال ہیں سمجھ سے پہلے سفید بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو سے ڈائی جمبر ڈال دیا ہے ناریل کا تیل اور اس میں ہم ڈال دیں گے دوسری سامگری یہ ہے دوستو سرسوں کا تیل یعنی کی مسٹرڈ آئل سرسوں کا تیل بالوں کی جڑوں کو مجبود بناتا ہے ساتھی ساتھ نئے بالوں گاتا ہے بالوں کو گھنہ بناتا ہے بالوں سے جڑی کوئی بھی سمجھ سے ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو ہر طریقے کے انفیکشن سے یہ بچائے گا کیونکہ سرسوں کا تیل ہمارے بالوں میں بلکل کنڈیسنر کی طریقے سے کام کرتا ہے اور اگر آپ کے بالوں کی اسکلپ میں یعنی کی بالوں کے جڑوں میں ڈینڈرب ہو گیا ہے تو اس کو بھی ختم کرے گا بالوں میں چمک لائے گا جان لائے گا آپ دیکھنا دگنی رفتار میں یعنی دگنی رفتار میں آپ کے بال لمبے ہوں گے اگر آپ کے بال رکھے سکے بے جان ہے تو آپ کے بالوں میں جان آئے گی چمک آئے گی اب یہاں پہ جو اگلی سامنگری ہم ملا رہے ہیں یہ ہے دوستو کپور کپور ہمارے بالوں کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ آپ کپور کی دو ٹکیاں لے لیجئے اور اس کا پاوڈر بنا کر کے میں بول رہی تھی دو کپور کی ٹکیاں لینا ہے اور اس کا پاوڈر بنا کر کے اسی تیل میں ڈال دینا ہے اس طریقے سے آپ تیل کو بنا کر رکھ سکتے ہو لیکن ابھی یہ پوری طریقے سے تیار نہیں ہوا ہے آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھنا اس کو آپ بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں اپنے لگا سکتے ہیں آپ دیکھنا آج کل چھوٹے بچوں تک کے بال دھڑنے لگے ہیں بہت زیادہ روکی سکے بے جان سے ہونے لگے ہیں بچوں تک کے بال آپ اس کا استعمال کریے آپ دیکھنا آپ کے بال کتنے ملائم ہوں گے یعنی کی سوپٹ ہوں گے تو چلیے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ اچھے سے ملا لیجئے کپور کپور آپ کون سا لیں گے چاہے تو آپ بھیم سینی کپور لے لیں یا پھر آپ جو مندل میں پوجا کرتے ہیں وہ کپور آپ اس میں استعمال کر لیجئے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں دھوپ ہے تو اس تیل کو ایک سی سی میں بھر کر کے دھوپ میں رکھ دیجئے سوبیس لے کے سام تک تو آپ کا یہ کپور اچھے سے ملٹ ہو جائے گا یعنی کی مکس ہو جائے گا اگر دھوپ نہیں آتی ہے تو آپ اس طریقے سے دبل ویلے میٹھرڈ سے آپ اس تیل کو پکا لیجئے یعنی کی جو کپور ہے اس کو اچھے سے اس میں گھل جانے دیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی ڈال دیا اس کو اوبال آنے کے بعد میں میں نے اسے کٹولی کو اس میں رکھ دیا تھا ماتر دو منٹ کے لیے دو منٹ میں ہمارا کپور اچھے سے گھل چکا ہے اب آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کا تیل بلکل بن کر کے تیار ہو چکا ہے یہ جو میں نے دونوں تیل لیے ہیں یہ بہت اچھے تیل ہے ہمارے بالوں کے لیے ہمارے بالوں کی جڑوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کپور اس میں ڈالا ہے یہ بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کی ہمارے بالوں کی کیا کرتا ہے ری گروت کرتا ہے بالوں کو ریپیئر کرتا ہے تو چلیے یہاں پر ہمارا جو تیل ہے بلکل بن کر کے ریڈی ہے ریڈی ہے آپ اس کو کیا کریں ایک سی سی میں بھر کر کے رکھ لیجئے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اسی سے اپنے بالوں کی آئلنگ کیا کریے ہفتے میں اس تیل کو اپنے بالوں میں دو بار جرور لگائیں دو بار اپنے بالوں کی آئلنگ جرور کریں آپ دیکھنا کچھ دن کے پریوک سے آپ دیکھنا آپ کے بال کتنے سوپٹ سائنی ہوتے ہیں آپ کے بال چمکدار ہو جائیں گے آپ کے دو موہے بالوں کی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کی صحیح ہو جائے گی بالوں سے جڑی کوئی بھی پرابلم ہے آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی تو آپ کو کرنا کیا ہے میں تھوڑا سا لگا کر کے دکھا دے رہی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے بالوں کی جڑوں میں اس طریقے سے لائننگ کریے اور لائننگ کرتے ہوئے آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں اس طریقے سے اوئلنگ کریں یعنی تیل کو لگا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کو لگاتے جانا ہے پورے بالوں میں میں یہاں پہ تھوڑا سا دکھا رہی ہوں آپ کو پورے بالوں میں لگانا ہے اور لگا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے پھر اچھے سے انگلی کی مدد سے یعنی پوروں کی مدد سے آپ کو مساج کر دینا ہے سرکولر موسن میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پانچ بڑھ مساج کریے اور اس تیل کو آپ چاہیں تو رات بر کے لیے اپنے بالوں میں چھوڑ دیجئے اگر نہیں رکھ پا رہے رات بر کے لیے تو آپ اسے دو سے تین گھنٹے جرور لگائیے اور اس کے بعد کسی بھی مائٹ سیمپو سے آپ اس کو ساف کر لیجئے اس طریقے سے اگر آپ اپنے بالوں کی ہیئر آلنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھنا آپ کے بالوں کیسے ریپیئر ہوتے ہیں اس کا آپ ضرور استعمال کریے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں